بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی وامام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہی الی امی الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكوه والله وهو السمیل الالیم صدر محترم معزز علماء اکرام حادرین مجلس خواتین ملت ہم سب اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ان فرقوں میں سب سے خطرناک خوارج اور روافد کے فرقے ہیں خارجی نبی علیہ السلام نے اس کے ظاہر ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی کتے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ خارجی اگر میں ان کو اپنے زمانے میں پاؤں تو میں ایسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے آدھ اور سموت کو قتل کیا اسے ہم یقیناً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوارج کے جو افکار ہیں خیالات ہیں وہ امت مسلمہ کے لئے کتنے خطرناک ہیں بہت سارے آج ہم میں ایسے بھی مسلمان ہیں جو نام کے ذریعے اگرچہ خارجی نہ کہلاتے ہوں لیکن ان کے اندر خوارج والے اوصاف پائے جاتے ہیں یہ جو خارجی اوصاف پائے جاتے ہیں اگر اسباب پر ہم غور کریں کہ علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے خوارج کو اپنے زمانے میں قتل کر دیا تھا اپنے انجام کو پہنچا دیا تھا لیکن باوجود اس کے ہر زمانے میں خارجی فکر کے حامل افراد پیدا ہوتے رہے اور اپنے خیالات اور افکار کے ذریعے امت مسلمان کی بربادی کا سامان مہیا کرتے رہے یہ جو افکار ہیں آج کتاب سنت کے حاملین میں بھی باغ میں پائے جاتے ہیں اگر اسباب کا جائزہ لیں کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے اپنے لوگوں میں کتاب سنت کی طرف نسبت کرنے والوں میں بھی باغ افکار پائے جاتے ہیں سب سے پہلا جو سبب ہے کہ الحمدللہ دعوتی کام کی وجہ سے دیگر جماعتوں سے بہت سارے افراد اہلِ حدیث ہو جاتے ہیں اس مسلک اور منحج کو اختیار کر لیتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد کما حقہ ہو صحیح تربیت نہ ہونے کی بنات پر وہی افکار وہی خیالات ان کے ذہن اور دماغ میں رچے ہوئے ہیں بسے ہوئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو افراد اہلِ حدیث ہوتے ہیں ان کے تربیت کا نظم کیا جائے اور منحج اور عقیدے کی صحیح انہیں تعلیم دی جائے دوسرا جو سبب ہے کہ جب بھی جس زمانے میں بھی خارجی افکار پیدا ہوئے اس کے حامل افراد معاشرے میں پنپنے لگے تو علماء نے بھرپور انداز میں اس کا جواب دیا رد کیا جس کی وجہ سے افکار اور اس کے ماننے والے ختم ہو جاتے لیکن آج ردود کا جو باب ہے تقریباً یہ ختم ہو چکا ہے جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَرَّادُ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعْكَ الْمُجَاهِدْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ کہ اہلِ بِدْعَتْ پر رد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانین ہے ایک اور مقام پر وہ فرماتے ہیں اہلِ بِدْعَتْ پر رد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے زیادہ افضل ہے بہتر ہے اس لیے کہ جہاد کرتا ہے کوئی مسلمان تو وہ یہودی اور عیسائی جو جسموں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جسمانی نقصان کو مسلمانوں سے دور کر رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اہلِ بِدَعْتْ پر جو رد کرتا ہے تو اہلِ بِدَعْتْ انسان کے افکار اس کے خیالات اور اس کے اندر دلالات جو داخل کر رہے ہوتے ہیں ان خیالات ان افکار اور ان عقائد کو صاف کر رہا ہوتا ہے جسموں کی حفاظت سے زیادہ انسان کے دماغ اس کے دل کی حفاظت اسلام میں بہت ضروری ہے اور دل کی حفاظت کرنے والا زیادہ افضل ہے جسم کی حفاظت کرنے والے کے مقابلے میں اسے لئے آپ دیکھتے ہیں روح زمین پر اگر کسی کا درجہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے تو وہ علماء اکرام کا اس لئے کہ دلوں کے ہی حفاظت کرتے ہیں عقائد کے اصلاح کرتے ہیں اور ہمارے اپنی اس مززد میں آپ جانتے ہوں گے شیخ عبد المتین میمن جونہ گڑی رحمہ اللہ جب تک بہا حیات تھے کوئی فتنہ آتا تو سب سے پہلے قلم اور قرطہ سنبھالتے جواب دیتے رد کرتے لیکن ان کے انتقال کے بعد سے تقریباً ایک خلاصہ پائے جاتا ہے شیخ عبد الرحمہ اللہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں بہت سارے جو اس قسم کے حامل افراد حامل افکار اپنے خیالات کو مشتمع میں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے اور امید تھی کہ جو خلاصہ پائے جاتا تھا شاید وہ پر ہو جائے لیکن اللہ کو کچھ اور ہی مندور تھا شیخ عبد الرحمہ اللہ اچانک ہم سے جدا ہو گئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہلِ بدعات پہ رد کیا جائے کتاب سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور قلم کے دریئے خطاب کے دریئے جو افکار در آتے ہیں ان کو صاف کیا جائے تیسری جو وجہ ہے کچھ استلاحات ہیں جو آج ہم میں پائے جاتے ہیں ان استلاحات کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے افکار اور غلط خیالات پر جواب نہیں دیا جاتا کیا استلاحات ہیں ان استلاحات میں کسے ایک استلاح پائی جاتی ہے کہ مصبت انداز میں دعوتی کام کیا جائے مصبت انداز میں دعوتی کام کرنے کے دومانے ہو سکتے ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی کو گالی نہ دی جائے کسی کو براولہ نہ کہا جائے یہ بات تو اپنی جگہ سے ہی ہے قرآن مجید کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے کسی کو گالی نہ دی جائے کسی کو براولہ نہ کہا جائے لیکن دوسرا جو مطلب لیتے ہیں کہ کسی پہ انکار نہ کیا جائے چاہے جو کر رہا شرک پہ انکار نہ ہو بیرات پہ انکار نہ ہو برائیوں پہ انکار نہ ہو نماز کی آپ دعوت دو روزوں کی طرف آپ بلاؤ زکاة کی تعلیم حج کی تعلیم آپ عام کرو کسی کو کوئی انکار نہیں ہوگا کسی کو کوئی پریشانی لاق نہیں ہوگی تو مصبت انداز میں دعوتی کام کیا جائے انجام دیا جائے اس معنی میں اگر اس کو استبال کرتے ہیں تو یہ معنی بلکل غلط ہے ایک اور اسطلاح آپ نے سنی ہوگی لا انکار فی مسائل الخلاف کہ اختلافی جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کسی پہ انکار نہ کیا جائے اور یہی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہلِ حدیف کے جو امتیازی مسائل جن پہ اس جماعت کی بنیاد ہے سنتوں کی طرف انسان کو راغب کرنا اور ان امتیازی مسائل میں سے رفو الیدین آمین بلجہر سینے پر ہاتھ باننا یہ ہمارے امتیازی مسائل ہیں بساوقات اصل اور فرہ کے نام پر کہا جاتا ہے کہ عقیدے کی طرف لوگوں کو بلاؤ اس کی اسلح کی طرف لوگوں کو دعوت دو یہ جو فروعی مسائل ہیں آمین بلجہر فرعی مسئلہ ہے سینے پہ ہاتھ باننا یہ فرعی مسئلہ ہے رفو الیدین کرنا قراء خلف الامام یہ سب فروعی مسائل ہیں ان کو یہ ایک جانب رک دو ان کو نہ چھڑا جائے بلے دوستو امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے سابور آئے تو ان کے پاس اہلِ حدیث اکھٹا ہوئی ہے اہلِ حدیثوں کی علامت بتاتے ہوئے اس زمانے میں کون وہ اہلِ حدیث جو نماز ادا کرتے ہوئے رفو الیدین کرتے ہیں رفو الیدین کرنا ان کی امتیازی خصوصیت ہے ان کی شان ہے ان کا طریقہ ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس مسئلے میں اختلاف ہوا مخالفین پر رت کرتے ہوئے جزو القراء خلف الامام لکھی قراءت فاتحہ کے مسئلے لیں جزو عرف الیدین امام بخاری رحمہ اللہ نے تحریر کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی حلقی نہیں ہوتی ہے معمولی نہیں ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ سنت ہے اس کو چھوڑ دو اس پہ بات نہ کرو گفتگو نہ کی جائے اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا ایک ایک سنت آپ چھوڑتے جائیں گے ترک کرتے جائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا منحج سارا عقیدہ اسلام مسلمان کو چھوڑنا پڑے گا اس کو درقرار کرنا پڑے گا کیونکہ اوروں کی نگاہ میں کسی مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ان کے اپنے مسائل ہیں جن پر ان کی جماعتوں کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے میرے محتورہ مسلمان دوستو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پہچان اپنے تشخص کو برقرار رکھیں ہماری جو امتیادی شان ہے کبھی کسی بھی حالت میں اس کو نہ کھویں اس کو ترک نہ کریں اس سے پیچھے نہ ہٹیں اول زمانے سے نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی جماعتوں کے تعلق سے فرمایا تھا کہ ایک جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہے گی کب تک قیامت تک اگر آپ اس مسلک کو اختیار کرتے ہیں اہلِ حدیث ہونا اس مسلک کو اپنے دل میں رکھنا بداتے خود ایک عبادت ایک عبادت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اہلِ حدیث مسلک کو لے کر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو صحیح عقیدے اور صحیح منحج کو لے کر دنیا سے وہ رخصت ہو رہا ہے یہ اس سے زیادہ اول ہے جو حالتِ نماز میں انسان دنیا سے جاتا ہے روضہ رکھ کر دنیا سے جاتا ہے حج کرتے ہوئے انتقال ہوتا ہے ان سب سے بڑھ کر اہلِ حدیث منحج اور فکر کو لے کر اس عقیدے کو لے کر دنیا سے رخصت ہونا یہ سب سے بڑی عبادت ہے اسی لئے اس کو باقی رکھا جائے اس کے حفاظت کی جائے اس میں خلل کو برداشت نہ کیا جائے اب خوارش ان کے اوصاف اور موجودہ دور میں غیر شعوری طور پر خوارش کے افکار سے جو متاثر ہوتے ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے سب سے بنیادی چیز خوارش کے بس ایک نعرہ لے کر وہ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے الگ ہوئے تھے ان الحکم اللہ لیلہ کہ دنیا میں صرف اللہ کا حکم چلے گا اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کو تسلیم نہیں کیا جائے گا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نزا کو ختم کرنے کے لئے فریقین کی طرف سے ایک ایک حکم مقرر کیا تسلیم کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ نزا کو ختم کرنے کے لئے جب حکم بنایا گیا ہے تو حکم بنایا جانا گویا کہ رجال کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے اللہ کے فیصلے کو در کنار کرنا ہے اس کی وجہ سے آپ اسلام سے نکل گئے اسلام سے مسلمان سے آپ کافر ہو گئے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا فتوہ لگایا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کو فتوہ لگایا اور جو بھی حکم پر راضی تھا اس پر کفر کا فتوہ لگایا یہی سے خوارج کی بنیاد پڑی اور آپ جانتے ہیں خوارج کی یہ جو بنیاد ہے آج بعض مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عقائد پر بات نہیں کریں گے نماز کے عقام پر بات نہیں کریں گے زکاة پر گفتگو نہیں ہوگی بساوقات نوچوان اطہارت کے مسائل نہیں جانتے ہیں وضو کا طریقہ انہیں نہیں معلوم ہے لیکن انہیں سکایت سیاست سکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سیاست اور کرسی حاصل کرنا حکومتِ الہی قائم کرنا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے وہ بنیادی چیز ہے جس کو قائم کرنے کے لئے انبیاء اور رسول بھیجے گئے تھے انبیاء اور رسول مبعوب کیے گئے تھے اور اسے پر سارا زور صرف کرتے ہیں اور عبادتوں کو انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائننگ کورس ہیں اصل عبادت کے لئے اصل عبادت ان کے پاس کیا ہے اصل عبادت حکومت حاصل کرنا انقلاب دنیا میں برپا کرنا یہ اصل عبادت ہے اور نماز، روزہ، زکاة، حج یہ ٹرائننگ کورس ہیں اور مساجد یہ فوجیوں کی چھونیاں جب یہ فکرہ پیدا کیا گیا تو حکومت حاصل کرنے کے لئے سارے جائز اور ناجائز وسائل اختیار کیے گئے اپنائے گئے نوجوانوں کو سڑکوں پر نکالا گیا اور ان کے ہاتھ میں انقلاب زندہ باد کے جو لوحات ہوتے ہیں وہ تھما دی گئے نوجوان نہ صرف بلکہ عورتوں کو عورتوں تک کو سڑکوں پر نکالا گیا حکومتِ الہیہ قائم کرنے کے لئے آج ہمارے بعض نوجوان ہیں سیاست پر گفتگو ان کو پسند آتی ہے اور مسجد اور مدارس میں بیٹھ کر بساوقات روز کے صدر کول الکارتے ہیں امریکہ کے صدر کول الکارتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی اپنی بات ان کے اپنے گھر میں نہ چلتی نہ مانی جاتی ہو بساوقات ان کی بات ان کی بیوی نہیں مانتی بچے تسلیم نہیں کرتے لیکن دنیا پر اپنی بات منوانے کے لئے وہ نکلے ہوئے ہیں حضور کا طریقہ آپ ان سے پوچھیں پتا نہیں اسلام کے ارکان کے بارے میں آپ سوال کریں پتا نہیں ایمان کے ارکان کے بارے میں آپ پوچھیں پتا نہیں یہی جو نظریہ ہے آج نوجوانوں کو تباہ کر رہا ہے گمراہی اور دلالت کی طرف انہیں لے جا رہا ہے آپ بتائیں انقلاب کے چکر میں کتنے مسلمان نوجوانوں کا آج کئی ممالک میں قتل عام ہوا اب شام کو دیکھ لیں یمن کا جائزہ لے لیں مصر کے حالات ہمارے سامنے ہیں اگر کسی بھی شامی سے کسی بھی یمنی سے کسی بھی مصری سے آپ پوچھ لیں کہ نوجوانوں کو سڑکوں پر نکلنے سے پہلے جو بادشاہی نظام قائم تھا وہ زیادہ بہتر تھا یا انقلاب کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں اللہ کی قسم اس کا جواب ہوگا کہ بادشاہی نظام اس کے مقابلے میں ہزار گناہ بہتر تھا کیوں انقلاب کبھی کوئی خیر لے کر نہیں آتا ہے اپنے ساتھ فساد لاتا ہے عورتیں بیوہ ہوتی ہیں بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کتنے لوگ ان انقلابات کے نتیجے میں مارے گئے قتل کیے گئے ان کا ذمہ دار کون ہے یہی خارجی فکر جب تک یہ خارجی فکر نوجوانوں میں باقی رہے گی پائی جاتی رہے گی میرے محترم مسلمان دوستو دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں خوارش کے جو اصاف نبی علیہ السلام نے بتائے تھے ان میں سے ایک وصف یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاؤثان یہ قتل مسلمانوں کو کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے مسلمانوں کو قتل کرنا کافروں کو چھوڑنا ان کے ایک اہم علامت ہے اہم نشان نہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی بنیاد کیا وہی جو میں نے بتائی خوارش کی بنیاد جب سیاست پر رکھی گئی انقلاب کی بات آتی ہے تو کہا کہ جتنے مسلمان بادشاہ دورِ حاضر میں پائے جاتے ہیں یہ سب تواقی تھے اور ان کا حکم ماننے والے وہ جاہلیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں سارے مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا گیا اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو قتل کر دو کیوں اس لیے کہ تاغوتی نظام کے تحت زندگی گزارنے والے اس پر راضی ہیں اس پر خوش ہیں تکفیر کا فتوہ دیا گیا سارے مسلمان کافر ہیں اور اسے کے بنیاد پر کہا گیا کہ ان کے جان مال کو حلال کر لیا جائے جائز ہے خوارش میں آپ دیکھیں تواریخ میں واقعہ پڑتے ہیں عبداللہ ابن خباب ابن العرط رحمہ اللہ کا خوارش جن نے قتل کیا خباب ابن العرط رضی اللہ عنہ صحابی ان کے بیٹے عبداللہ کو لائے جاتا ہے خوارش ان سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے باپ سے کوئی حدیث تم نے سنی تھی اس حدیث کے بارے میں ہمیں بتاؤ ایک حدیث سنائی کہ ان قریب فتنے واقع ہوں گے بیٹنے والا کھننے والے سے بہتر ہے چلنے والا چلنے والے سے بہتر ہے چلنے والا دوننے والے سے بہتر ہے حدیث سنائی اس کے بعد رائے پوچھا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کے رائے کیا ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کی خیر سے انہی یاد کیا تو خواری جل چونکہ کافر سمجھتے تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو تو ان کو قتل کر دیا گیا دریہ کے کنارے لا کر جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے وہ اسے ذبح کیا گیا اور ان کی لونڈی حاملہ تھی لونڈی کے پیٹ کو چھاک کر کے بچہ نکالا گیا مجھے بچائیے دورِ حادر میں جو خواری پیدا ہوئے آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی ہوں گے کہ زبح کیا جاتا ہے کیسے جیسے بکریوں کو زبح کیا جاتا ہے کونسا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کونسی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ ایک معصوم کو ایسے زبح کیا جائے ایسے قتل کیا جائے یہ خارجی سوچ یہ خارجی فکر خارجی فکر جہاں آئے گی وہاں دلوں سے نرمی رخصت ہو جاتی ہے سختی در آتی ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں کو لوگوں کو ایسے مارا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے اگر دنیا میں امن آنا ہے سلامتی آنی ہے تو اس فکر پر روک لگانی اور اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے میرے محترم مسلمان دوستو خارجی ایک صفت وقت میرا ختم ہو رہا ہے میں اپنے بات کو سمیٹنے کی کوئجھ جگہ کروں گا کہ صحابہ پر تعان کرنا صحابہ کو بُرا بلا کہنا اور خصوصا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی اور عمر بن عاص مَاویہ رضی اللہ تعالی یہ سارے صحابہ ان پر تعان کرنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوں کی اجازت سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما چھ ہزار خوارش سے مناورہ کرنے کے لئے آئے تو دیکھا کہ بہت زیادہ عبادت گزار اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ تم اپنی قرآن کے اطلاوت کو ان کے قرآن کے اطلاوت کے سامنے حقیر جانوگے اپنی نماز اپنے روزوں کو ان کی نماز اور ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر تصور کروگے سجدوں کی یہ وہ جیسے پیشانیوں پر نشانیاں ہیں اتنے زیادہ عبادت گزار لیکن کہا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے پاس سے آ رہا لیکن ایک بھی تم میں صحابی نہیں ہے ایک بھی صحابی تمہاری جماعت میں موجود نہیں گویا کہ صحابہ کے منحج صحابہ کے طریقے اور ان کے عقیرے کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے اور جس کے وجہ سے خارجی کہلائے اگر آج بھی کوئی صحابہ کا منحج ترک کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی اس باپ میں خارجی ہے خارجی فکر خارجی سوچ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ایک سوال کیا گیا تھا پوچھا گیا ہے ایک عورت نے پوچھا سوال کیا کہ مابال الحائض تقضی السیام ولا تقضی السلات حائض کا کیا معملا ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی ہے کیا بات ہے اس میں کیا حکمت ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہا احروریت انتی کہ حدیث میں اسلام میں اس قسم اس قسم کے سوال تم کرتی ہو کیا تم خارجی ہو حروریہ ہو دین کے بارے میں شریعت کے بارے میں غیبیات کے بارے میں سوال کرنا شکرک پیدا کرنا یہ حروری اور خارجیوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا اور صلفیوں کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا ہے اور احادیث میں انکار تعویل یہ سب خارجیوں صاحب ہیں خارجیوں نے تعویل کی قرآن کے قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں اترتا قرآن کو سمجھتے نہیں احادیث کو سمجھتے نہیں منحج سلف کو در کنار کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خارجی بنتے ہیں میرے محترم مسلمان دوستو ذرہت اس بات کی ہے کہ خارجی فکر کو سمجھا جائے متعلق کیا جائے اور ان سے دور رہا جائے ان کے کتابیں پڑھنا ان سے استفادہ کرنا ان کی مجالس میں بیٹھنا میرے دوستو بساوقات گمراہی کا سبب بن سکتا ہے رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر گام ذرن ہے کہ توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے سلفی اور اہل حدید بنا کر زندہ رکھے موت دیتو اللہ توحید ایمان اور سلفیت پر موت ادا فرمائے جنت میں جگہ ادا فرمائے جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ